بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری لاس ویڈیو تعلیم کے مفہوم کے بارے میں تھی میں نے تعلیم کا مفہوم آپ لوگوں کو اس طرح سے بتایا تھا کہ آپ کو تعلیم کی تعریف زبانی یاد نہ کرنی پڑے آپ اس مفہوم کی مدد سے تعلیم کی تعریف بہ آسانی لکھ سکے آپ کو تعلیم کی تعریف کے رٹے نہ لگانے پڑے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تعلیم متلم کی تمام صلاحیتوں کے اظہار اور ہمہ پہلو نشنما کے نتیجے میں اس کی شخصیت بناتی ہے اور اس کے سیرتوں کردار کی تعمیر و تشکیل کرتی ہے کہ وہ معاشرے میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی ایک کامیاب شہری کی حیثیت سے بسر کرنے کے قابل ہو جائے تعلیم کی اس تعریف سے چار پہلو نکلتے ہیں چار پہلو نمائیہ ہیں نمبر ون متلم کی تمام صلاحیتوں کے اظہار اور نشنما کیا مطلب اسے متلم کے اندر موجود جتنی صلاحیتیں ہیں متلم کو ان تمام صلاحیتوں سے وقفیت دلانا نہ صرف متلم کو بتانا کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے بلکہ ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ان صلاحیتوں کی نشنما کرنا اور کیسے نشنما ہونے چاہئے ان صلاحیتوں کی نمبر دو شخصیت کی تکمیل ان صلاحیتوں کی اس طرح سے نشنما کی جائے کہ ان صلاحیتوں کے نشنما کے نتیجے میں متلم کی شخصیت بن جائے متلم کی شخصیت کی تکمیل ممکن ہو سکے نمبر تھری متلم کے سیرتوں کے دار کی تعمیر و تشکیل اس سے کیا مراد ہے آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کئی لوگوں سے سنا ہوگا کئی جگہ پہ پڑھا ہوگا ایجوکیشن فار کریکٹر بیلڈنگ یعنی کہ تعلیم کس کے لیے ہے تعلیم کردار سازی تعلیم جو ہے کردار بناتی ہے تعلیم جو ہے کردار کی تعمیر و تشکیل کرتی ہے تو تعلیم کیسی ہونی چاہئے تعلیم ایسی ہونی چاہئے جس سے ممکن ہو سکے اور کس طرح سے متعلم کی شخصیت بننی چاہئے کس طرح سے متعلم کی کردار سازی ہو کہ وہ اپنی زندگی بہ آسانی بسر کر سکے نمبر فور پوائنٹ معاشرے میں اپنی انفرادی اجتماعی زندگی ایک کامیاب شہری کی حیثیت سے بسر کر سکے یعنی کہ وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے نہ صرف اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے بلکہ اپنے سے منسلک لوگوں کو بھی کیا کر سکے ہیلپ کر سکے وہ اپنے مسئلوں کو بھی حل کر سکے اور اپنے سے جڑے لوگوں کے بھی مسائل کو حل کر سکے تو تعلیم کی یہ جو تعریف ہے یہ بالکل جامعہ ہے مکمل ہے اور تمام افراد پر صادق آتی تمام ماہرین تعلیم اس تعریف سے متفق موسیقی